بسم اللہ الرحمن ابراہیم اوڈ کرتے ہیں اس کی سمری ان تھی میں دیکھیں گے تھیم آف دا سٹوری اور آن وڈ دا ٹیو میریج ڈیپینڈز پارٹیز دا تھیم آف دا سٹوری یہ آج حمل ہے وہ اس کہانی کا تھیم ریڈ اوڈ کریں گے یہاں سے اوپر والے کوئیسٹن کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو ایو ایکزیم لیر آپ سے جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے ڈی ایچ لاؤنر سے سٹیٹڈ بیان کرتی ہے ان دا سٹوری کہانی میں بارے میں مست بی ای کمپلیڈ انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے مکمل طور پر انڈرسٹینڈنگ بیٹوین ہسپنڈ اور بائی بیوی کے درمیان اگر کچھ شکوک ہو شکوک کے معاملات ہو ان دا کردارہ میں ایدر ہسپنڈ خاوند اور بیوی کے اٹھ مست بی نون اینڈ کلیر اسے صاف اور جانا چاہیے ٹو ایچ ایدر بی فور پہلے شادی کے دا لاؤ پیار بیٹوین ہسپنڈ خاوند کا اور بیوی کا مست بی گوائیڈڈ بائی سینس او ایکچولیلٹی حقیقت پر سندانہ ہونا چاہیے دے مست بی اویر آف دیئر ایموشنل ان کو جو ہے وہ جاننا چاہیے دوسرے کے جذباتی نیڈز جوریات کو ہیٹر نفرز بیٹوین ہسپنڈ خاوند کے اینڈ وائی بی بی کی کین بی کنکر تذکیر ہو جاتی ہے ایف دے بیکم ایم پرسنل غیر جذباتی ہو جائیں ان دا ایکسپیشنل جذبات کے لیے آسے اللہ اپنے پیار کی ڈی ایچ لاؤنس ہیز ایکسپریس دیز وضاحت کیا ہے ان کو نیوز خیالات کو انہیں ویری نائس سے کچھے جو ایو میند ناز کے ساتھ انہی سٹوری اپنی کہانی میں دا شیڈو ان دا روز گارڈن میں وہی لنس ہیتے ہیں فروم دا سوری گھانی سے دیڈا نیولی میرڈ ایک اچھی شادش ایک نیا میرڈ لائی کپل ایک نیا جو ہے وہ جوڑا ویزٹ آ سی ٹون کا جو ویزٹ کرتا ہے دا ینگ مومین ایک نوجوان عورت پہلے ویزٹ کیا دیڈ پلیچ اس جگہ کا جیزا پلیچ جگہ ہے یہ دا جہاں اسے پیار ہوا اسے ملٹری مین ایک جو ہے وہ فوجی آدمی سے آرچی آرشی ہیز ریکٹر سن وہ پادری کا بیٹا تھا بہت آر ان ڈیپ لاؤ دونوں گہرا جہاں وہ محبت کرتے تھے بھی ایچ ادھر ایک دوسرے کے ساتھ دے ہے پرومیس انہوں نے وعدہ کیا تھا تو بکم لائف پارٹنر ان لائف کے وہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے دا ینگ مین نوجوان آدمی گوز ٹو فائٹ ان افریقہ افریقہ میں جو ہے لننے کے لیے گیا دا میریج بیٹوین دا پادری کے بیٹے میں اینڈ دا ینگ مین نوجوان کے میں دز نارٹ ٹیک پہ رونما نہیں ہوئی شیز پاس آن ایر رونگ انفرمیشن اسے گلد اطلاع دی گئی دیٹ ہر ینگ لاور کس کا نوجوان دو ہے وہ پیار کرنے والا ہے دائیڈ مار گیا ہے شی میریج اس نے شادی کا لی انجینئر کے ساتھ فرانگ اینڈ فیز ٹو ارجسٹ او نکام ہوگی جس ہر سیل اپن میں آپ کو ارجسٹ کرنے کے لیے وید ہم اس کے ساتھ کیونکہ وہ کسیوں کے ساتھ محبت کرتی تھی نا اس لیے دا ینگ مومین نوجوان اور عورت نے ویزٹ کیا دا گارٹن باکہ ویر ہر لاو وید دا ملٹری افیسر جہاں جو ہے وہ اس کا پیار تھا برید دفن تھا شیز ویری نوس لیڈک شیز ویری نوس لیڈک شیز ویری نوس لیڈک وہ یاد کرتی ابوٹ اس کے بارے میں ہر ہسپنس کا خوان لیوز ہر فار چھوڑ دیا آوائی لگمہ کے لیے انڈ شی کامز تو دا گارٹن باگ میں اندہ گارٹن باگ میں شی ہیپن ٹو کیس آئی اس نے یہاں بری اپنے محبوب کے لیے باٹ ہی ہیز گون میڈ لیکن وہ جو ہے وہ چلا گیا شیز گریلی ڈسٹریس لیکن وہ بہت جو ہے وہ تکلیم میں تھی اسی دیکھ کر ہی میں سے انہیں پیٹی بر ایک خستہ حال کنڈیشن حالت میں شی کام بیک وہ واپس آئے ٹو ہر ہونگ گار میں شیز ویری سیڈ وہ بہت داسی اینڈ گریم سودہ شی لکس ہر سیلوس نے اپنی طرف دیکھا انہار بیٹ بیٹ روم میں ہر ہسپنس کا خوان آس کر اس سے پوچھا دا ریزن وجہ آف ہر سارویس کی گھم کی شی بریکس ڈاؤن وہ نڈال ہو گئی انٹیلز ہیم بتایا دا ہول سوئی کہانی آف ہر لب اپنے پیار کی ہر ہسپنس کے خوان ہے اسے برداشت نہ کیا بٹ سون جلد ہر ہسپنس خوان اینگر ہول اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا جس نے خوان ہوں وہ نیک کام ہو گیا جس نے خوان کیا کہانی آف ہار ڈاؤن تو جس نے خوان نہیں کیا ایڈ گھلت گھلت ہے افر ہر میرے شادی کے بعد اس کے ساتھ is کی بیوی ریز نیکھو شود کیا ہے جس کو سو آلہ آئی بھی زندہ پیار کے بارے میں اس جو بھی زندہ ہے یاٹ ہیس کمپلیٹی مکمل دور پر میڈڈ ہے نا رکنائز اینی ون وہ کسی کو بچانتا نہیں بٹ سون جلد دی آر رکنائز آلہ بھی کبیار لائی و آف چڑکارہ حاصل کا لیا دہ مینٹل زیہنی ٹینشن تناؤں کے تناؤں سے دے میں کے کمپرومائز ٹو لیو ٹو گیدر انہوں نے ایک خمجوتہ کیا رہنے کے لیے کٹھا دس این امپرسنل سٹیڈ آف مائنڈ یہ غیر زباطی زیہن کی حالت ہی دے ڈیسائیڈ فیصلہ کیا ٹو لیو ٹو گیدر وہ کٹھے رہیں گے ویڈ بیٹر انڈرسٹینڈنگ ان لاو ایک اچھے جو ہے وہ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ جو ہے وہ اب وہ جنگی گزاریں گے یہ تو تھی بیٹا جو ہے وہ آج کی سٹوری جو میں نے آپ کو ریڈوڑ کروا دی ہے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ جیسے ان کے مین مین کھیم کمپیٹ ہوتے ہیں میں آپ کو دٹیر کے ساتھ ان کے بقیہ کویسن ریڈوڑ کر رہوں گا اپنی دعا میں یاد رکھیے گا فیمان اللہ السلام علیکم